حیران ہوں اس بات پر کہ یہ اسلام آباد میں جو نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی میں تب بھی کہہ رہا تھا نادان تیرا جسم ہے ہی نہیں تیری مرضی کہاں سے آئی تو قرآن تو پڑھ ان اللہ ہشترا من المومنین انفسہم جان کس کے اندر ہے جسم کے اندر یہ نا تو کیا جان بیچ دی اور جسم نہیں بیچا نا نا تم جان بھی بیچ چکے ہو تم جسم بھی بیچ چکے ہو مال بھی بیچ چکے ہو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ میرا جسم ہے میری مرضی ہے نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے یقین نہیں آتا تو میدان کربلا میں اِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال دو چیزیں ہیں انفسہم جانے اموالہم مال سب کچھ جائداد مویشی زمینے مال کی تعریف میں جو کچھ آتا ہے وہ کیا کر لیا ہے اشترہ خرید لیا ہے اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے تو آپ دو چیزیں اللہ کو بیچ چکے ہیں کیا کیا اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو چیز آپ بیچ دیں وہ آپ کی ہوتی ہے یا اس کی جس نے خریدی ہے سادہ سادہ سی بات سمجھ لیتے ہیں آیت بھی سمجھ آ جائے گی جو چیز آپ بیچ دیں وہ اس کی ہوتی ہے جس نے خریدی ہے یا آپ کی ہوتی ہے بولیے جس نے پیسے دے دی ہیں خرید لی آپ نے تو بیچ دی آپ اس پر دعویٰ کریں نہیں سکتے کہ یہ میری ہے ان اللہ ہشترا من المؤمنین قرآن پاک میں اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنوں تم سے تمہاری جانے بھی خرید لی ہیں تمہارے مال بھی خرید لی ہیں وہ تم مجھے بیچ چکے ہو اچھا کس کے بدلے خریدی ہیں کوئی خریدار آئے تو پیسے دیتا ہے نا تو آپ چیز دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیا دے کہ خریدی ہے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ہم نے تمہیں جنت کا وعدہ تم سے کر کے اپنی جنت تمہیں دے کر تمہاری جانے بھی لے لی ہیں مال بھی لے لیے ہیں پھر غلط فہمی کہ ہم کہتے پھرتے ہیں جان ہماری ہے ہم کہتے پھرتے ہیں مال ہمارا علماء کرام بیٹھے ہیں میں نے تو سبق سنانا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء نے کہا ہے کہ یہ آنا نہنو لی لنا چار سیغے ایسے ہیں جو صوفیاء کرام یا جنہیں معرفت ہوتی اللہ کی انہوں نے زندگی بھر کبھی استعمال ہی نہیں کیے اور وہ منع کرتے ہیں یہ چار سیغے استعمال ہی نہ کریں آنا مت کہیں نہنو مت کہیں لی مت کہیں لنا مت کہیں آنا آنا کا مطلب کیا ہے میرا آنا میرا میرا یا میری لی بھی مطلب ہے میرے لیے نہنو ہمارا لنا بھی ہمارا تو جو صوفیاء ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ ہم تو جان بھی بیچ چکے ہیں مال بھی بیچ چکے ہیں وہ آنا نہنو لی لنا کہتے ہی نہیں ہیں انہیں پتہ ہے یہ کیوں کہیں یہ تو سیغہ غلط ہے ہم اگر کہیں گے یہ ہمارا ہے ہی نہیں یہ اس کا ہے جس کو ہم نے بیچ دیا ہے میں حیران ہوں اس بات پر کہ یہ اسلام آباد میں جو نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی میں تب بھی کہہ رہا تھا نادان تیرا جسم ہے ہی نہیں تیری مرضی کہاں سے آئی ہے تو قرآن تو پڑھ ان اللہ ہشترا من المومنین انفسهم جان کس کے اندر ہے جسم کے اندر یہ نا تو کیا جان بیچ دی اور جسم نہیں بیچا نا نا تم جان بھی بیچ چکے ہو تم جسم بھی بیچ چکے ہو مال بھی بیچ چکے ہو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ میرا جسم ہے میری مرضی ہے نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے یقین نہیں آتا تو میدانِ کربلا میں وہ جنہوں جنہوں نے سبق ہمیں پڑھانا تھا نا اور وہاں سے جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے وہ یہی تو بتا رہے تھے میں جان کیوں بچاؤں میں اولاد کیوں بچاؤں میں مال کیوں بچاؤں یہ تو میں نے اسے دے دی ہوئی ہے یہ تو اسے دے دی ہوئی ہے جان دی جان دی حضرت امام علی مقام یہ کہہ رہے تھے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادانہ ہوا اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں ہے تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہمیں اپنے پورے کمبے کے ساتھ یہ سبق پڑھا دیا او بھئی نہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے یہ تم اللہ کو بیک چکے ہو اور لیا کیا ہے بدلے میں جنت یا تو آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم جنتی ہیں یا آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ ہم جنتی ہیں یہ تو سودا ہوا ہوا ہے نا جنت مالک نے دی ہے اور جان اور مال تمہارے لیے ہیں اور اگر جنت کے حقدار بنتے ہو کسی کو کہہ دیں آپ کسی کو بھی کہہ دیں بھئی تو جنتی نہیں ہے وہ تو مانیں گا اس چیز کو وہ کہے گا آپ نے تو مجھے گالی دی ہے یہ کیسے کہہ رہے ہیں میں حضور کا کلمہ بھی پڑھوں اور میں جنتی نہ ہوں تو قرآن تو کہہ رہا ہے اگر تو جنتی ہے تو پھر یہ کیوں کہتا ہے مال بھی میرا جان بھی میری پھر ایک بات کر یا یہ کہہ مالک مال بھی تیرا ہے جان بھی تیری ہے اور اس کے بدلے تو مجھے جنت اتا کر پھر دعا کرنی چاہیے اللہم آتنا الجنہ آئیے سنیے ذرا میں بتاؤں آپ کو کہ جنہوں نے یہ سعودہ کیا ہے انہیں کیا ملا ہے پھر حضور شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی آپ کے بارے میں حضرت خاجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علی نے بیان فرمایا کہ آپ دو مرتبہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کو ملنے میاں والی جیل گئے ایک مرتبہ تو جب وہ وہاں سلاقوں کے پیچھے تھے تو ان کی زیارت کے لیے گئے وہ جب گئے نا یہ میں عام شہید کا دیکھیں وہ خاص ہیں خاص الخاص ہیں حضرت غازی علم الدین شہید خاص الخاص ہیں لیکن حضرت امام آلی مقام کے مقابلے میں تو عام ہے نا کیونکہ وہ تو سید شہدہ ہیں یہ تو وہ بھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ وہ خاص ان کے مقابلے میں کوئی بندہ مومن نہیں کرتا تو ان کی اس شہادت کا حال یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں حضرت خاجہ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ جب سلاقوں کے پیچھے غازی علم الدین نظر آئے تو باہر سے دست بوسی کرنے کی کوشش کی حضور شیخ الاسلام نے ان کی اندر سے انہوں نے کوشش کی اور پھر دونوں ہی کامیاب ہوئے انہوں نے ان کے ہاتھ چومے انہوں نے ان کے ہاتھ چومے پھر ایک سوال کیا حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا کہ جب سے آپ یہ عظیم کارنامہ کرنے کے بعد اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ دینے کے بعد جب سے آپ جیل میں آئے ہیں اس حالت میں اور اب کی حالت میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے یہ تو ذرا بتائیں اس سوال کے جواب میں حضرت غازی علم الدین شہیدنا مطلع علیہ نے فرمایا حضور تین تبدیلیاں ہوئی ہیں تین تبدیلیاں ہوئی ہیں پہلی تبدیلی انہوں نے بتائی اور یہ بتایا کہ جب سے میں جیل میں آیا ہوں روزانہ دن کے اجالے میں عالم بیداری میں جاگتے ہوئے بار بار حضور تشریف لاتے دیدار ہوتا رہتا ہے ملاقات ہوتی رہتی ہے باہر ایسا عالم نہیں تھا جب سے یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے اور اندر آیا ہوں تب سے دن میں کئی بار سرکار تشریف لاتے ہیں اور دیدار ہوتا رہتا ہے ایک تبدیلی تو یہ آئی ہے انہوں نے کہا دوسری تبدیلی تو انہوں نے کہا جی جب میں باہر تھا تب ناظرہ تھا قرآن مجید ناظرہ تھا اور جب سے اندر آیا ہوں تیس پارے یک بارگی یک مشت حفظ عطا ہو گئے حافظ ہو گیا ہوں ایک لمحے میں سرکار سینے سے لگا کے عطا کر گئے اور حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ آن در ریکارڈ ہے کہ آج کوئی مفتی کوئی محدث پاکستان کا کوئی بڑا عالم کوئی بڑا حافظ کوئی بڑا خطیب کوئی بڑا امام غازی علم الدین سے بڑا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا تھا اسے یہ ساری چیزیں ایک جست میں عطا ہو گئی ہیں جیسے کہ بقول شاعر عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام تو اس جانے رنگ و بو کو بے کران سمجھاتا میں لیکن عشق کی ایک جست ایسی لگی ہے کہ بہت ساری منازل تیہ ہو گئی ہیں تو انہوں نے کہا جی دوسری تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اب میں عجل حافظ ہوں عالم بھی مفتی بھی محدث بھی وَآتَيْنَاهُ مِلَّدُنَّا عِلْمَا قرآنِ مجید بھی ہے ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تو وہ علمِ لدنی عطا ہو گیا تیسری تبدیلی انہوں نے فرمائی کہ تیسری تبدیلی یہ ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ میرا جو فانسی ہے وہ اتوار کو ہونی ہے اور میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ اتوار کو نہیں ہونی یہ جمعرات کو ہونی ہے حضور شیخ الاسلام نے پوچھا کہ جنابی آپ کس طرح فرماتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ادھر سے جیل کی جیلر کی طرف سے مجھے اتوار کا میسج آیا ہے جبکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جمعرات کو تمہارا استقبال کرنے آئیں گے ہم جمعرات کو تمہیں لینے آئیں گے میں اتوار کو جائی نہیں سکتا میں جمعرات کو جاؤں گا تیسری یہ ہوئی ہے ہوا اسی طرح پھر انہوں نے کوئی اتوار کا اعلان کیا تھا اور وہ پھر جب انہوں نے اتجاج کا باہر سے مسلمانوں کے حجوم کا انہیں خطرہ تھا کہ اتوار اگر کریں گے تو بہت زیادہ جنازہ بہت بڑا ہوگا پھر وہ انہوں نے تبدیل کر کے جمعرات پہ کر دیا ہے یہ جمعرات کو ہوگا اور پہلے امانتاً میاں والی جیل میں دفن کیا اور اس کے بعد وہاں سے پھر تو حضور کہتے ہیں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کہ میں دوسری دفعہ بھی گیا تھا جب وہاں سے نکال کر میانی صاحب لایا گیا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نکال رہے تھے وہ پہلے یعنی انگریز عملہ جو تھا موہ پہ ماسک لگا رہے تھے نکالنے سے پہلے اور جب قبر کشائی ہو گئی تھی تو ایسی خوشبو تھی کہ انہوں نے ماسک اتار کر پھینک دیئے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے یہ تو خوشبو جو ہے وہ مدینے والے کی ہے جو آ رہی ہے یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو پورا ماحول جو ہے میاں والی جیل کا وہ موتر ہو گیا تھا تو میں یہ ارز کرتا ہوں غازی علم الدین شہید کا یہ حال ہے جو امتی ہیں کہ جب وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں تو یہ مقام ملتے ہیں حضرت امامِ عالی مقام کا عالم کیا ہوگا کہ حضور خود فرما رہے ہیں شہد شہد تو قتل الحسینِ آنفہ ام سلمان میں ابھی ابھی میدانِ کربلا سے آ رہا ہوں اور میں حضرت امامِ عالی مقام کی شہادت کا منظر وہاں موجود تھا اور وہ دیکھ کر آ رہا تو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمان کے لختِ جگر حضرت امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ثابت کیا آپ نے یہ ثابت کیا تو مل کے پڑھئے اس نواس پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سارے ملیں اس نواس پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی حمت پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے کہیے اس کی حمت پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اور سجدِ اوروں نے کیے اس کا جدہ انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز کہ حضرتِ مریم صلی اللہ علیہ صرف ایک نسبت سے مسلمانوں کے سر آنکھوں پر ہیں اور وہ کیا ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے فرماتے ہیں عز سے نسبت حضرتِ زہرہ عزیز لیکن تین نسبتِ ایسی ہیں جن کی وجہ سے حضرتِ سیدہِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز ہیں اور مسلمانوں کی الراسِ والعین ہیں سر آنکھوں پر ہیں وہ تین نسبتِ کیا ہیں علامہ فرماتے ہیں نورِ چشمِ رحمتُ للعالمین کہ وہ ان کی نورِ نظر ہیں حضور سیدہِ کائنات جن کے لختِ جگر حضرتِ امامِ عالی مقام ہیں کہ جو رحمتِ للعالمین ہیں نورِ چشمِ رحمتُ للعالمین آئمامِ اولین و آخرین وہ جو کہ پہلوں کے اور آخرین کے امام ہیں اور دوسری نسبت بانوِ آن تاجدارِ حل اطا زوجہ جو ہیں تاجدارِ حل اطا کی ہیں اور پھر کہتے ہیں مرتضہ مشکل کشا شیرِ خدا بانوِ آن تاجدارِ حل اطا مرتضہ مشکل کشا شیرِ خدا اور پھر کہتے ہیں کہ ماں تیسری نسبت مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق یعنی ماں ان کی ہیں جو عشق کی پرکار کا مرکز ہیں عشق کی پرکار کا مرکزین نکتہ حضرتِ امامِ آلی مقام ہیں